بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھے گا بولے گا ضرور وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہ فیرون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئی عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئی وہ جنت کو حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے وہ جنت کو حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے وہ کون ہے میرے مولا تو چاہے دو تو چاہے تو مٹھی کے پتلے کو محجود ملائک بنا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو انسان کو کلم کے ذریعے علم اتا کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو آذر کے گھر ابراہیم پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو نعرے نمرود کو گلزار بنا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو ایڈی کے رگنے سے چشمے کے جمدم کا چشمہ جاری کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو نفے سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو چالیس سال کے بعد یاگوب کی بنائی لٹا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو مصر کے بدار میں پکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو بادی ایمن کو مقدس کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو جتین پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو چالیس دن یونس کو مچھلی کے بیٹ میں زندہ رکھے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو نبیوں کے نبی کی پاچ جونگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کرتے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو جاپر کی ایک ہنڈیا چودہ تو صحابہ کے لیے کافی کرتے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو عائشہ پہ لگنے والی تحمد صفائی میں قرآن کی آیت نازل کرتے مولا تو ہی تو ہے چاہے تو ایک پیالہ ستر صحابہ کے لیے کافی کرتے مولا تو ہی تو ہے دنیا روتی رہے چیستی رہے ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے مولا تو ہی تو ہے سارے بولو سارے بولو یار سبحان اللہ دنیا روتی رہے ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے مولا سارے بولو مولا تو ہی تو اور ایک سرائکی کا شعر کہتا ہے یاران دی جاری قرآن مل گئی ہے یاران دی یاری قرآن مل گئی ہے نگاہ ہی نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے یاران دی یاری قرآن مل گئی ہے نگاہ ہی نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے ساکو جالی چمن دی اجادت نہ ملے ساکو جالی چمن دی اجادت نہ ملے اور نانو تی سومن جہاں مل گئی ساکو تی جالی چمن دی اجادت نہ ملے او نانوتہ سومندی جہاں مل گئی بولو سبحان اللہ توجہ جہاں دم دم نکلتا ہے وہ چشمہ دیکھاؤں گا اگر اللہ نے چاہا نبی کا روزہ دیکھاؤں گا یقیناً ساتھ ہیں ان کے صدیق و عمر بھی میں شمشیر وہ جنت کا ٹکڑا دیکھاؤں گا میں شمشیر وہ جنت کا ٹکڑا بڑی توجہ رکھنا ہے دو جملے میں پڑھا ہوں مفتی صاحب دیکھنا ہے آپ نے بڑی محبت کے ساتھ روزہ رسول جار بندوں کے لیے کھلے گا توجہ رکھنا ایک میرے نبی کے لیے کھلا دوسرا ابو بکر کے لیے کھلا لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں تو نبی کے روزے پہ جاتا ہے وہاں جار بھی تو سو رہے ہیں وفادار بھی تو سو رہے ہیں تیسرے نمبر پر حضرت عمر بھی آرام کر رہا ہے چوتھا نمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ہے جب عیسیٰ ابن مریم آئے گے ان کے لیے روزہ رسول کو کھولا جائے گا کس اندات میں بات کرتا ہوں محبت کے ساتھ مورخ اسلام لکھتے ہیں یا رحمان فاروقی لکھتے ہیں فرمایا کوئی کہتا ہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا کوئی کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا لیکن مورخ اسلام کہتے ہیں کیسا وہ منظر ہے آج بھی جاؤ روزے میں نبی سو رہا ہے ابو بکر سو رہا ہے عمر سو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم آئے گے وہ بھی روزے میں سویں گے قیامت کا دن ہوگا میرے نبی نے فرمایا پہلے میں اٹھوں گا میرے ساتھ ابو بکر اٹھے گا توجہ توجہ رکھنا پہلے میں اٹھوں گا میرے ساتھ ابو بکر اٹھے گا پھر عمر اٹھے گا بعد میں عیسیٰ ابن مریم اٹھیں گے اسی انداز میں جنت میں جائیں گے اب توجہ رکھنا آگے بھی نبی ہے پیچھے بھی نبی ہے آگے بھی نبی ہے پیچھے بھی نبی ہے آگے بھی نبی ہے آگے میرا اور آپ کا پیارا نبی ہے پیچھا عیسیٰ ابن مریم وہ بھی نبی ہے آج کے دور کے نہیں اب تو امتی بن کے آئیں گے لیکن ہمیں نبی تھے بڑی محبت کے ساتھ ابو بکر اٹھا عمر اٹھا آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی ہے ابوبکر کے حملہ کرنے والوں عمر پہ حملہ کرنے والوں ابوبکر کے بارے میں سوچ رکھنے والوں آج مشربل پاہے ابوبکر عمر جنت میں جا رہے ہیں آگے نبی پیچھے نبی دونوں نبیوں کی حفاظت میں ابوبکر عمر جنت میں جا رہے ہیں تو لاکھ روکتا رہے اسی طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ دونوں جنت میں جائیں گے اگر میری آواز آپ تک پہنچے تو پھر آپ کی آواز میرے تک پہنچ رہی ہے میں نے چھوڑ دیا وہ اپنی ترتیب ہے اب سننا پڑی محبہ ہی کہتا ہے ہر نیکی کے کام میں ابو بکر پہر کرتا ہے سبحانہ اللہ ابو بکر کا غلام میں ہاتھ اٹھائیں سبحانہ اللہ میں کوئی چاہ دیواری کی بات کر رہا ہوں میں دارلوم فارقیہ فاروقیہ کی بات کر رہا ہوں میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں اب تو قرآن کی بات کر رہا ہوں جب ابو بکر آئے گا ابو بکر سماغ کیسا ہوگا اب تو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شیطان ذہن میں جب کوئی ڈالتا ہے وچ وچا اے خیال ہی خیال میں شدیق سامنے خیال ہی خیال میں شدیق سامنے کرو ابو جہل جو مانتا نہیں میراج کا سفر ایسی صورتحال میں شدیق سامنے ابو جہل آیا کہنے لگا ابو بکر کیا کہتا ہے نبی کے بارے میں کیا سوٹ لگتا ہے نبی کے بارے میں ابو بکر نے جمنا کہا جو نبی کہتا ہے وہ رب کہتا ہے وہ جو رب کہتا ہے وہ نبی کہتا ہے جو نبی نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے حق کہا ہے تو میراج کی رات تفدیق کچھ نے کی تھی کچھ نے کی تھی ابو جہل جو مانتا نہیں میراج کا سفر ایسی صورتحال میں شدیق سامنے کرو کیا تم نفرہا ہوں شاہر نے کیا کہا ہے فرشتو جاؤ آج سب دارت پہن کر دکھاؤ اللہ کیوں فرشتو جاؤ آج سب دارت پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں شدیق سامنے 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 ہر مثال میں شدیق سامنے کرو اب اگلا جملہ اگلا جملہ بھی گیا ہے سبحان لگاو سبحان لگاو اگلا جملہ بھی بات کر رہا ہوں لیکن بات پکی کر رہا ہوں سامنے اگر کسی کو شک ہو والا سوپای ارزا کا سرجمہ کرے سخیرہ سلجنانوں سے سرفراز خان سب در ایتی آیت کرتا جب ہاں یہی کرتے ہیں رب ابو بکر سے پوچھتا ہے ابو بکر دیوار پہ جو ہاتھ با رہا تھا میری اور آپ کی روحانی ماں ابو بکر آج تو خیر ہے ابو آج تو خیر ہے آج کیا مندر ہے آج عجیب مندر ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں توجہ رکھنا حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹی نبی جندہ پہلے بھی مانتا تھا لیکن ہاتھ مانگنے کی انتہا کرتی ہے پانچ مرتبہ جندے کا سوال کیا ہے غمگین ہو کے سوال کیا ہے ابو بکر نہیں چاہتا کہ غمگین ہو کر نبی جندے کا سوال کرے اور ابو بکر اپنے گھر میں سوئی تک چھوڑ جائے سوئی تک چھوڑ جائے اپنے پڑے جن کا ایمان زیادہ ہو رہا ہے وہ کہ سبحاندہ سبحاندہ ابو بکر کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر کیسے گھر میں سوئی تک چھوڑ کے جا سکتا ہے اب بری سوش رکھنا آگے 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 ابو بکر نے منہ نالا ہاتھ اٹھا کے آکے سبحان اللہ ابو بکر کو اوپر سے نہیں مانا جاتا ابو بکر کو اندر سے مانا جاتا ہے ابو بکر کو اندر سے جملہ سننا بڑی محبت کے ساتھ میں اختتام کروں گا بڑی محبت کے ساتھ مولانا ابو بکر صاحب اب دیکھنا مولانا شفیق صاحب دیکھنا آپ کی محبت آپ کا پیار میں کوئی اتنا بڑا خطیب اور اتنا بڑا نقیب نہیں ہوں یا اس کا کرم ہے جتنے اہبوں پہ پڑھتا ڈال رکھا ہے مجھے کاری شفیق صاحب بار بار فرمارے بارہ دری سے آئے ہیں لاہور سے آگے بارڈر کے قریب یوں سمجھو کہ بھائی کافرنس جنگی کر رہا ہے ہونسو آئے ہونسو آئے لیکن جملہ بڑا پیار کہہ رہا ہے میں آپ پہ سنن کے مارے ہیں میں نے کہا جی بڑا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یقین مانے بڑا جملہ ہے میں بڑی بات کر نہیں سکتا انہوں نے کہا جی بھون پر بھی مجھے کہتا رہا ہے کو سننے کے لئے آیا ہوں بڑی بات نہیں کر رہا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے میری حیثیت کیا ہے میں انجھے کون سن سکتا ہے میری حیثیت کیا ہے یہ ان بڑوں کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے آمین اب ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا مال لیا مال اتنا زیادہ نہیں تھا اتنا مال زیادہ نہیں لیکن جملہ میں پڑھا ہوں اب بھی ابو بکر پہنچا نہیں تھا جبرائیل پہلے پہنچ جاتا ابو بکر پہنچا نہیں تھا جبرائیل پہلے پہنچ جاتا دات کا لباس پہنا ہے دات کا لباس پہنا ہے بلکہ مجھے ایک جملہ یاد آیا زیادہ القاتمی اپنے انداز میں کہا کرتے تھے مولانا عبدالرزاہ صاحب کیا کہتے فتخضو مم مقامی ابراہیم امس اللہ لوگوں مقام ابراہیم کو جائے نماز بناو مقام ابراہیم پہ نفل بڑھو میں نے کہا اللہ مقام ابراہیم پتھر ہے اللہ فرماتے بات پتھر کی نہیں ہوتی بات نسبت کی ہوتی بات پتھر کی نہیں ہوتی بات نسبت کی ہوتی ہے اگر جملہ ضائع ہوگا میری محنت ضائع ہوگی مجھے دکھ ہوگا کہ آپ نے میری محنت کو ضائع کر دیا یا القاسمی فرماتے بات پتھر کی نہیں ہوتی بات نسبت کی ہوتی ہے فرمایا جس پتھر پہ ابراہیم خلیل کے قدم لگے وہ پتھر بیت اللہ میں اچھا لگتا ہے اور جس کے سینے پہ نبی کے قدم لگے وہ صدیق نبی کے روزے میں وہ صدیق نبی کے روزے میں کس کس کو لگتا ہے بولے سبحان اللہ وہ صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بچر ایسے بھی ہوتے ہیں خدا نے یہ بتانا تھا بچر ایسے بھی ہوتے ہیں میران میں باتیں کروں شیر مجھے بڑے آتے ہیں شیر نہیں پڑوں گا ابو بکر آیا ابو بکر آیا جبرائیل نے ٹات کا لباس پہنا ہے جبرائیل نے ٹات کا لباس صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والوں ہم صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھتے صحابہ کو قرآن میں دیکھتے صحابہ کو قرآن روحہ ماہو بہنہم روحہ ماہو بہنہم اور بلپاس ہوا خدا کی قسم توہین صحابہ توہین اہل بیت ہم راتی ہوئے اللہ تیرا شکر ہے بڑوں نے قربانی دی ہے آج رنگ انقلاب آیا ہے کچھ لوگ اٹھ پڑے کچھ لوگ اٹھ پڑے کہا جی ہم نہیں یہ بلپاس ہونے دیں گے کیوں نہیں بات ہونے اگر ہم راتی ہیں تو تم کو بھی تو راتی ہونا پڑے گا جن سے رب راتی ہے ان سے سننی بھی راتی ہے ان سے رب راتی ہے آئے 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 سوچو کہہ سبحان اللہ راتی جیستے رب ہوئے راتی جیستے رب ہوئے آئے آئے کہو سبحان اللہ جب اللہ میں بات کروں وہ بھی بکہ بات ہو جائے گی اب توجہو جناب جبرائیل تشریف لائے اور ٹات کا لباس پہنا ہے جبرائیل میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل آج خیریت تو ہے آج ٹات کا لباس پہنا ہے ملنا دیکھیں آج ٹات کا لباس پہنا ہے حضرت جبرائیل کہتے ہیں سونے دو منٹ میں ایک جملہ پڑھا ہوں حضرت ابو بکر بھی اتنی دیر میں ابو بکر بھی آگئے تات کا لباس پہنا ہوا ہے جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہی پہ بات پس نہیں ہے مجھ تک بات ختم نہیں ہے آپ آسمان کی طرف دیکھو ابو بکر کی اعدا رب کو اتنی پسند آگئی ہے اللہ نے سارے فرشتوں کا تات کا لباس بنا دیا ہے نسانی ہے زمانے میں وفا ابو بکر کی میرے لب پر رہے ہر دم سنا ستی کے اکبر کی لباسے تات پہنو یہ حکم تھا سب فرشتوں کو پسند آئی تھی جب رب کو ادا ستی کے اکبر کی پسند آئی تھی جب رب کو ادا ستی کے اکبر کی اب توجہ رکھنا جناب ابو بکر ستی تشریف آئے سارا تات کا لباس فرشتوں نے بنا پہنا ہوا ہے کیا سما ہوگا کیا مندر ہوگا اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں بس اختتام کرنے لگا ہوں میں اللہ تشریف نہ رہے اگلا جملہ میں پڑھا ہوں کوئی بندہ میری طرف دیکھیں حضرات میری طرف دیکھیں میری محنت آیا نہ کرنا بھائی آیات صاحب میری محنت آیا نہ کرنا میں جملہ بول رہا ہوں میں نے کہا نا سخیرت الجنان سے میں بات کر رہا ہوں فرمایا ابو بکر آئے ابو بکر آئے ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حط بے ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے روتا ہے سسکتا ہے عمر بھر اتحاب کے گدار کو راحت نہیں ملتی ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حط بے ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے روتا ہے سسکتا ہے عمر بھر اتحاب کے گدار کو راحت نہیں ملتی چلتا ہے روتا ہے ستکتا ہے عمر بھر اطحاب کے گتار کو راحت نہیں ملتی سجدے میں رہے چاہے مر جائے حرم میں ابو بکر کے لیے ہاتھ اٹھ جائے گا ابو بکر کے لیے ہاتھ اٹھ جاؤ گے آپ نے ایک مرتبہ کہنا اٹھائی رکھے ایک منٹ کے لیے اٹھائی رکھے اللہ تو گواہ ہو جا یہ ابو بکر کے ماننے والے کیا کہہ رہے ہیں سجدے میں رہے چاہے مر جائے حرم میں صدیق کے گستا کو جنت ابو بکر تشریف لائے ابو بکر تشریف لائے ابو بکر تشریف لائے ابو بکر تشریف لائے ابو جبرہ کہتے ہیں رسولہ ابو بکر کو اللہ کا سلام لے کے آئے ہو اور ساتھ ایک پیغام بھی لے کے آئے ہو میری طرف دیکھنا مول صاحب دیکھو مہرمہ اور مہرمہ اور اللہ خالب بڑی محنت کری ہے میں نے اتنے جملہ کے مارے آپ کہہ دیں سبحان اللہ یہ کوئی آسان نہ ہے تو کام چلانو ابو بکر تشریف لائے سلام آیا اللہ کا اور ساتھ ایک پیغام آیا وہ پیغام کیا ہے وہی تو پیغام ہے ابو بکر نے تات کا لباس پہنا ہوا ہے یارسو اللہ ابو بکر کو رب کا یہ پیغام آیا ہے تُو نے تات کا لباس پہنا ہوا ہے ابو بکر کتے تات کے لباس میں تُو رب سے راضی ہے اس تات کے لباس میں تُو رب سے کہاں کیوں آئے ہو جلسے میں رب راضی ہو جائے کیوں قرآن پڑھاتے ہو رب راضی ہو جائے کیوں انصاف کرتے ہو رب راضی ہو جائے ارے یہاں آتے ہو رب راضی ہو جائے میری آپ کی شان ہم رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہے یہ آپ کی شان ہے ابو بکر کی شان وہ ہے جتے رب پوچھتا ہے ابو بکر اتنا عمل کرنے کے بعد بھی تُو رب سے راضی ہے یا نہیں ہے ابو بکر بے قرار ہو کے کہتے ہیں یہ تو کوئی امتحار نہیں اس سے بھی پڑھ کے امتحار لیا جائے ابو بکر سارے امتحار دینے کے لیے تیجار ہے بی بی رب کی رضا پر راضی ہے